السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں تالہ دیکھنا لوک دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں لوک تالہ دیکھے یا کہیں لگائے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے لوک اور تالہ خواب میں دیکھنے کی چند ریزن چند وجوہات بیان فرمائی ہیں وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں آج کا پہلا خواب ہے لوک دیکھنا تالہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں لوک تالہ دیکھا ہے تو یہ خواب اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین اور دنیا کے تمام کام آسانی سے درست ہو جائیں گے خواب دیکھنے والے کے دینی اور دنیا بھی تمام کام آسانی سے منزل کو پہنچ جائیں گے اور دین اور دنیا میں اس کو خوب کامیابی نصیب ہوگی دوسرا خواب ہے تالہ جلدی کھلنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے کہیں کوئی لوک لگایا تھا اور جب اس کو کھولا تو جتنا وقت یا جتنی محنت اس کو کھولنے میں لگنی چاہیے تھی اتنی لگی نہیں وہ بہت جلدی کھل گیا تو یاد رکھیں تالہ جلدی کھلنا یہ بھی اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ پورے ہو جائیں گے اور اس کی زندگی بہت سہولیات اور آسانی کے ساتھ گزرے گی ایک تعبیر تالہ اور لوک جلدی کھلنے کی معبرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حج بیت اللہ نصیب ہوگا وہ بیت اللہ کو دیکھے گا اور امور حج ارکان حج کے ادا کرنے کی بھی اس کو توفیق ہوگی یعنی اچھا خواب ہے تیسرا خواب ہے تالہ کھلا نہیں کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے لوک کہیں لگایا تھا اب وہ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کھلا نہیں ہے تو یاد رکھیں لوک نہ کھلنا تالہ نہ کھلنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کام دیر سے بنیں گے خواب دیکھنے والے کی مشکل دیر سے چھٹے گی آسانیہ دیر سے آئیں گی لیکن آئیں گی ضرور اس لئے انسان کو اپنی بسات اور طاقت کے مطابق آسانیوں کی ہمواری کے لیے اور سہولیات کے حصول کے لیے کوشش کرتی رہنے چاہیے چوتھا خواب ہے مکان دکان میں مضبوط تالہ لگانا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے مکان یا اپنے دکان یا فیرٹری یا کارخانے میں کوئی مضبوط لوگ لگایا ہے تو یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنا مال کسی امانتدار نیک انسان کے سفرد کرے گا کسی نیک انسان امانتدار کے پاس اپنا مال امانت کے طور پر رکھے گا یہ چار خواب ہم نے لوگ اور تالہ سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے یہ تعبیریں یا ریزن یا یہ وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں لوگ اور تالہ خواب میں دیکھنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے جو کام اس کے نہیں بن رہے تھے ان کاموں کے بننے اور پورا ہونے کے لیے خواب میں تالہ دیکھنا یہ بشارت ثابت ہوگا اور جلدی وہ کام اس کے منزل تک پہنچ جائیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا طاقت اور قوت پائے گا ذوق اور کمزوری اس کی دور ہوگی جانی اور مالی اعتبار سے وہ طاقتور ہوگا تیسری وجہ ہے خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ حاصل ہوگا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارہ ہے اس کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے یا نکاح ہو چکا تھا اب اہلیہ اور بیوی نہیں رہی ہے تو اس کا جلدی کہیں سے نکاح کا بندوبست اور انتظام ہو جائے گا اور پانچوی وجہ ہے یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس نے لوک اور تالہ خواب میں دیکھا ہے وہ کسی نیک انسان پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا تو یہ پانچ وجوہات بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے جو بیان کی ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں ساری ڈیٹیل لوک اور تالے سے ریلیٹڈ جو خواب ہو سکتے ہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں آپ اس کلپ کو دوستوں سے شیئر کی دیئے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں ہم سے یہ چند ضرور باتیں شیئر کریں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے ایک تو یہ بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے وہ شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے جس وقت خواب دیکھا وہ دن ہے یا رات ہے اور اپنا نام کیا ہے اچن ضروری باتیں شیئر کر کے جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی صحیح اور اچھی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ